موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد صلیم اور آپ دیکھ میرا یوٹیوب چینل ہے سر ایف بھولپور اپ ڈیٹ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بائیک بہت زیادہ رف ہو چکی ہیں کنڈیشن بہت زیادہ گندی ہو چکی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں دن بہ دن بائیک کی قیمتیں بہت زیادہ انکریز ہوتی جارہی ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہونڈا سیڈی سیونٹی کا ریٹ اسٹم مارکٹ میں ایٹی پلس ہو چکا ہے دوستو جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کہیں بھی جوب کرنے کے لیے بائیک ہونا ضروری ہے تو لہذا میڈل کلاس طبقے کے لیے بائیک لینا بہت مشکل ہو چکا ہے اور اکثر لوگ بائیک کی کنڈیشن رف ہونے کی صورت میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بائیک کو سستے داموں بیچ دیتے ہیں آج کی سپیشل ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنی پچاس ساٹھ ہزار پے کی بائیک کو بیس تیس ہزار پے میں سیل کر دیتے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کی کنڈیشن بہت زیادہ رف ہو چکی ہوتی ہے تو دوستو آج میں موجود ہوں ایک بائیک پینٹر کی شاپ پہ اور جیسا کہ دوستو میرے بیک گرونڈ میں دیکھ سکتے ہیں کافی ساری ٹینکز یہاں پہ موجود ہیں یہ پینٹ ہونے کے لیے یہاں پہ آئی ہیں دوستو اگر آپ کی بھی بائیک بہت زیادہ گندی ہو چکی ہے اور کنڈیشن بہت زیادہ رف ہو چکی ہے اور اس کو چلانا آپ کے لیے باعث شرمندگی ہے تو یہ ویڈیو میری اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی کوئی بھی بائیک اگر بہت زیادہ رف ہو چکی ہے کنڈیشن اس کی گندی ہو چکی ہے تو بلکل نیو بائیک بن سکتی ہے جی ہاں دوستو صرف ساڑھے سات ہزار رپے لگا کر آپ اپنی پرانی بائیک بلکل پھٹیچر بائیک کو بلکل زیرو میٹر بنا سکتے ہیں جی تو ویورز یہ کچھ ٹینکیز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی حالت کیسی ہوئی یہ بہت رف کنڈیشن میں ہو چکی ہیں یہ ٹینکیز اور اگر آپ کی بھی بائیک کی ٹینکی ایسی ہے تو آپ کے لیے ایسی بائیک چلانا ناممکن ہوگا کیونکہ ایسی بائیک کو آپ کہیں بھی لے کر جاتے ہیں تو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے کیونکہ دوستو کسی بھی انسان کی پہچان اس کی سواری سے کی جاتی ہے آپ کسی بھی دوستو احباب کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی ریسپیکٹ اس ٹیم زیادہ ہوتی ہے جب آپ کے پاس اچھی رائیڈ ہو اگر آپ کے پاس اچھی رائیڈ اور صاف ستری اور خوبصورت رائیڈ نہیں ہے تو آگے دوستو احباب بھی آپ کی ریسپیکٹ کم کریں گے تو دوستو یہ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینکیز کی بہت زیادہ رف ہو چکی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ٹینکی ٹاپوں کے حوالے سے بتائیں گے چمچماتا ہوا بنایا جا سکتا ہے جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ ریپینٹ ہونے کے بعد آپ کی رف کنڈیشن والی ٹینکی کی لک کیسی نظر آتی ہے اور ٹینکی ٹاپوں پہ ٹوٹل کتنا خرچہ آتا ہے اگر مکمل بائیک کو ریپینٹ کرائے جائے تو اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے اور مکمل ریپینٹ ہونے کے بعد بائیک کی لک کیسی نظر آتی ہے یہ سارے چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والے ہیں بتانے والے ہیں تفصیل کے ساتھ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ کس میں پینٹ کیا جاتا ہے پینٹ کرنے کے لیے کون کون سے مراحل سے گزارنا پڑتا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں ان سے مکمل ڈیٹیل لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی جن کیا آنے آپ کے جی الحمدللہ والیکم اسلام کیا رام ہے آپ کا محمد آسف اور آپ کی شاپ کون سی جگہ سے اس کا ڈریس بتائیں گے یہ چکا ملاچ ہوگا ہے ہیڈر کولنی مولتان روڈ بابر فر شاپ کا نام کیا ہے آسف سپری پینٹر آسف سپری پینٹر تو کون کون سی چیزیں آپ پینٹ کرتے ہیں مکمل بائیک کا کام ہے پینٹ کا صرف بائیک وغیرہ کا گاڑی وغیرہ کا صرف بائیک کا کام کرتے ہیں یہ بھائی اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ پینٹ کرتے ہیں ٹوٹل بائیک کا سامان ٹینکی ٹاپے فریم چیمٹ آر چیز جو بائیک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں اگر کوئی آپ سے ٹینکی اور ٹاپے صرف جو ہے وہ پینٹ کرونا چاہے تو اس کے کتنے چارجے لیتے ہیں وہ بارہ سو روپے بارہ سو روپے اور اس کے علاوہ مکمل اگر ریم وغیرہ اور چیمٹے وغیرہ سب چیزیں اگر مٹ گارڈ ہوگا رہا ہے اگر آپ پینٹ کرونا چاہے وہ تقریباً سات ہزار پے تک نا مکمل جو بائیک جو بند ہے اس کی تمام چیزوں کا جو پینٹ کرنے ساڑے سات ہزار پے ٹھیک ہے اور یہ کتنے دن کا پروسس ہے کتنے دن میں تین سے چار دن کا پروسس ہوتا ہے تین سے چار دن میں مل جاتا ہے کسٹمر یہاں پہ کچھ آپ تیار کر رہے ہیں تو اس میں کن مرائل سے گزرنا پڑتا ہے یہ ٹینکی ٹاپیں اگر بات کریں تو کن مرائل سے گزرنے کے بعد یہ پینٹ ہوگا ہے یہ پہلے اس کا نا سارا پینٹ ہم اتارتے ہیں پہلے یہ رکھیں ویورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کنڈیشن میں ٹینکی ٹاپیں آتے ہیں ان کے پاس بہت رف کنڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسٹمر دیکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر یہ پینٹ ہوتا ہے چادر نکالتے ہیں نیچے سے تاکہ جو ہم پینٹ کریں اس کی کورنگ پکڑ اچھی ہو مضبوط ہی اچھی ہو کلر کی کورٹی اچھی ہو بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر سے یہ جو پہلے پینٹ ہوتا ہے رف کیا ہوتا ہے رف پینٹ جو ہوا ہوتا ہے اس کو اتارا جاتا ہے اچھی طرح سے اور اس کی گریپ بنائی جاتی ہے یہ براسنگ کرتے ہیں اچھا مکمل پینٹ ہوتا جاتا ہے اس کے بعد یہ ٹینکی بھی چھوڑی چیز کو سکریچ دو گرہ ڈالنے پڑتا ہے نہیں یہ ڈینٹ بگرہ جہاں پہ ہوتے ہیں نا تو وہ نکالتے ہیں نا پھر وہ اس لیے اچھا یہ ڈینٹ بگرہ چیز اب اکی ہے ہاں جی اب اکی ہے اب یہ پوٹینے بگرہ لگیں گے اس کے اوپر پھر یہ استر لگے گا پھر کلر ہوگا پوٹین بگرہ استر بگرہ لگتا ہے اس کے اوپر اس کے بعد کون سا مرال آتا ہے اس کے بعد پھر کلر جو پوٹین استر اور اس کے بعد پھر آپ اس پر ریک مرال بگرہ لگتا ہے اس کے اوپر لاسٹ جو مرال آتا ہے وہ پینٹ کا ہوتا ہے پینٹ کسی سے کرتے ہیں آپ مشین ہوگا دکھائیں گے میں دکھائیں گے یہ ہمارا کمپریسر ہے اسے ہم ہوا بنتی ہے اور یہ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپریسر اس کے بعد ہوا بناتے ہیں ستاکہ زیادہ پریشر کے ساتھ یہ ہماری گن ہے کلر کرنے کے لئے سپری گن اس کو کہتے ہیں ہاں جی سپری گن یہ کلر کرنے کے لئے اس کے اوپر یہ لگا دیتے ہیں ہاں جی یہ سپری گن ہوتی ہے یہ لگتی ہے ہاں جی پینٹ بغیرہ اس میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد یہ پھر ہمارا آورن ہے جو اوپر کے اندر مطلب کی رکھتے ہیں اس کو پکا کرنے کے لئے ہاں جی اس میں ہیٹ پراسس ہوتا ہے ہیٹ پراسس آپ دیکھ سکتے بھی بڑھ اس کے اندر جو پینٹ کرنے کے بعد اس کے ٹینکی جو انا اس ہیٹ پراسس کے اندر رکھی جاتی ہے تاکہ اس کو ہیٹ دے کر اس پینٹ کو بہت زیادہ مطلب کے مضبوط بنایا جائے پائے دار بنایا جائے اور چمک دار بنایا جائے تو یہ اس کی ہے یہ دیکھ سکتے بھی بڑھ یہ ٹینکی بلکل تیار ہے اور بہت ہی زبردست لشکار مارتی ٹینکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر بھی آپ کو دکھائی ہیں بہت رف کنڈیشن میں تھی اس کے بعد یہ مکمل پراسس سے گزرنے کے بعد اور اس ہیٹ پراسس سے گزرنے کے بعد سکتے ہیں بہت ہی سکتے ہیں نیو بائک آپ لے کر آتے ہیں جیرو میٹر بائک لے کر آتے ہیں اور آپ کے ٹینکی ٹاپیں ہوتے ہیں وہی شیپ آپ کو دے رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ پینٹ ہونے کے بعد یہ آپ سٹکر بغیرہ لگاتے ہیں آپ خود لگاتے ہیں خود لگاتے ہیں مطلب لگا کے دیتے ہیں جی جی کتنے مطارق ٹینکی ٹاپے بارہ سو روپے مختلف پرائز ہوتے ہیں ہر موڈل کے اپنی ہے کسی کا چھے سو ہے کسی کا چھے سو ہے کسی کا آٹھ سو ہے ہائی سپیڈ ہے دو ہزار چھے موڈل اچھا ٹھیک ہے مطلب کہ تین سے چاٹھ سو پانچ سو تا کھنچہ آجاتا تکریب بند اگر بات کی جب مکمل ٹینکی ٹاپے پینٹ کی اور سٹیکر کی تو ویورز پانچ سو تلے کے دو ہرچہ ہے ٹینکی ٹاپوں پہ اور آپ کی جو ٹینکی ٹاپوں پہ بہت زبردست ہو جاتی ہے بلکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے آپ نے نئی بائک پرچیز کی ہے اس کے دیکھ سکتے ہیں یہ شاک کون ہے شاک کون یہ بھی پینٹ کیا ہوئے ہیں یہ تقریباً سوہ گھنٹے کے لئے رکھتے ہیں ایک سو بیس ڈگری ٹمپریچر ہوتا ہے ڈیوی ورڈ بتا رہے ہیں کہ ہیڈ پروسس میں جو یہ ٹینکی رکھی جاتی ہے ڈیڑھ گھنڈے کے لئے رکھی جاتی ہے اور ایک سو بیس سینٹی گریٹ کا جو اس میں اپنی پریچر بھیا جاتا ہے کس چیزے ٹمپریچر پیسے ہیں ایل پی جی ایل پی جی سے مطلب کے کہاں سے آپ دیسے ہیں اس کا کو یہ ایل پی جی سلنڈر پڑا ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ اندر اچھا اچھا یہ نیچے آپ دیکھ سکتا ہے ڈیوی ورڈ یہ مشین ہے ہیڈ پروسسی مشین ہے اس کے اندر ونٹی سینٹی گریٹ جو ہے اور درجہ رہا ہے اس کو ٹمپریچر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ سلنڈر مگر آٹائچ کر کے اس کے اندر ہیڈ پیلا کی جاتی ہے اس کو ہیڈ پروسس کرتے ہیں اس کے اندر ایٹ ٹینکی ٹینکی ٹینکیں کچھ سکتے ہیں تقریباً تیس ٹینکیں آجاتی ہیں تیس ٹینکیں آپ مہنا وہ پیٹ کر کے اس میں رکھ سکتے ہیں باقی بھی پارٹس مگر ہر چیز اسی میں رکھ دیتے ہیں ہاں جو صرف ٹینکی ٹاپیں یا باقی تمام پارٹس ٹوٹل پارٹس بائیک کا اسی میں آجاتا ہے ہیڈ سے گزارنا لازمی ہے یہ بائیک ہب ہے اور کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ویورز بہت ہی لشکار مارتوہ ہب تیار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہیڈ پروسس سے گزرنے کے بعد اس کی شائننگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریم اور تاریں اس کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہیں اس ہب کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو لک دے رہا ہے یہ اس پہ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کلر کروا سکتے ہیں دو تو اس پہ آپ کوئی بھی اپنی پسند کا کلر کروا سکتے ہیں اس پہ سلور بلو اور ریڈ کلر کوئی بھی آپ جو آپ کو پسند組 کروا سکتے ہیں ایک بار پھر ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ ان بھائی کا کہنا ہے کہ اگر آپ بائی کی مکمل جو پارٹس ہیں وہ پینٹ کروائیں گے اور ہیٹ پروسس والے پینٹ کروائیں گے تو اس کے جو چارجز ہیں وہ سات ہزار پانچ سو روپے ہیں اگر آپ مختلف پارٹس مطلب کے ایک ایک پارٹس جو دو پارٹس ٹینکی ٹاپے یا کچھ بھی کوئی بھی پارٹس علیہ دلہ دلہ سے آپ پینٹ کروانا چاہے تو اس کے علیہ دلہ دلہ سے چارجز ہیں جبکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ ٹینکی اور صرف ٹاپے وغیرہ پینٹ کروانا چاہیں تو اس کے بارہ سو روپے چارجز ہیں اور اس کے علاوہ یہ ٹاپیں اس کے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اسی بائک کے ہیں یہ ہیٹ پروسس سے گزرنے کے بعد یہ بھی ابھی انہوں نے نکالے ہیں یہ اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لشکاریں مالتے ہوئے یہ ٹاپیں بلکل نیو لک پیش کر دیں یہ ابھی پینٹ کر کے نکالے ہیں اس پہ ابھی گرافکس وغیرہ نہیں لگا ہوا تو گرافکس لگنے کے پاس اس میں مزید اچھی لک آ جاتی ہے تو ویورز یہ کنڈیشن آپ نے دیکھ لیا ہے ٹینکی ٹاپوں کی اسی طرح یہ مکمل بائک کو پینٹ بھی کرتے ہیں اگر کوئی مکمل بائک پینٹ کروانا چاہے ان کے پاس ابھی پارٹس وغیرہ کم پڑے ہوئے ہیں پینٹ کی ہوئے اچھا یہ بتائیں میرے ویورز کو کہ اس ہیٹ پروسس میں آپ کچھ بھی پینٹ کرنے کے بعد آپ رکھتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے ک meantime کتنا ہے ہیٹ پروسس کا تو اس کے لئے آپ کیا use کرتے ہیں یہ ہم نے اس کو بند کر دیتے ہیں اچھا جب 120 ہو جاتا ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں تو پھر یہ maintain رہ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے نہیں وہ پھر دروازے کھول دیتے ہیں اپن کر دیتے ہیں پھر وہ ڈاؤن ہونا چروہ جاتا ہے اچھا مطلب کہ 120 سینٹی کریٹ ٹیمپریچہ دینے کے بعد ہیٹ بند کر دیتے ہیں اور اس کے ڈور کھول دیتے ہیں ہاں جی وہ پھر خوشک ہو جاتا ہے کلر اپنا ہار مطلب وہ فل طاقت میں آ جاتا ہے اس کے بعد وہ پھر تھنڈا اپن کرنا چروہ جاتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا پینٹ کے حوالے سے میرے ویورز کو مکمل معلومات دینے کا جی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں آج کی انفرمیٹر ویڈیو آپ لوگوں پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ میری تمام یوٹیوب فیملی سے گزارش ہے کہ مزید انفرمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل ایکن پریس کیا کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی نیک خواہشات پورا کریں آمین سمامین اللہ حافظ